جن ساتھ نکات پر ملت کی صلاح ہونی چاہیے تو ہمارا احساس ہے کہ اس میں سب سے پہلے صلاح اور نماز کی امید ہے دوسرے نمبر پر مطالعہ ریڈنگ تیسے نمبر پر دعوت دینا چوتھے نمبر پر خدمتِ قلق کی امید ہے پانچوے نمبر پر اجتماعیت ہو اور اجتماعیت ساتھ اجتماعات کی بابندی ہو چھٹے نمبر پر ورزش، صفائی اور نظمِ تعام اور ساتھ اے نمبر پر موت اور آخرت کی جواب دہی کی ہر وقت یاد تیسے ساتھ نکات اگر اہل ایمان سامنے رکھیں گے اور شعور پر اس سے اس پر عمل کریں گے تو ان کو خود کو بھی بہت فائدہ ہوگا گھر والوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا سماج کو بھی بہت فائدہ ہوگا بلکہ اسلام کا ایک بہت زبردست نقشہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اسلام کا ایک زبردست نمونہ مثالی نمونہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے موترم بھائیوں اور بہنوں ناظرین جن تک ہماری بات پہنچے ہم آج ایک بہت اہم موضوع پر گفتو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ قرآن اور حدیث میں نص سری سے اور ہدایات سے جس میں فرائض ہیں واجبات ہیں بالخصوص امت کی اصلاح کے لئے امت کی ملت کی اصلاح کے لئے اللہ اس کے رسول نے بہت اہم ہدایت دی ہے لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سلسلوار کوئی بازابتہ نشاندہی کے ساتھ چیزیں سامنے ہو اور اس کے ساتھ پر اس کی پابندی کر سکے ہم نے کوشش کیے کہ ساتھ بہت بنیادی خسم کے نکات کہ جس کا احساس ہونا چاہیے استحظار ہونا چاہیے ہر وقت وہ ساتھ نکات سامنے رہنا چاہیے تب ہمارا یہ احساس ہے کہ دنیا بر کے ہمارے جو مسلمان بھائی بہنے ہیں ہماری ملت کے افراد ہیں تو ان کے لئے انشاءاللہ یہ ساتھ نکات بہت زیادہ اہم ثابت ہوں گے اگر اس پورے شعور کے ساتھ گہرائی کے ساتھ اس کو لے جن ساتھ نکات پر ملت کی اصلاح ہونی چاہیے تو ہمارا احساس ہے کہ اس میں سب سے پہلے صلات اور نماز کی اہمیت ہے دوسرے نمبر پر مطالعہ ریڈنگ اس کی اہمیت ہے تیسرے نمبر پر دعوت دینا اس کی بہت اہمیت ہے چوتھے نمبر پر خدمت قلق کی اہمیت ہے پانچوے نمبر پر اجتماعیت ہو اور اجتماعیت ساتھ اجتماعات کی پابندی ہو چھٹے نمبر پر ورزش صفائی اور نظم تعام اور ساتھوے نمبر پر موت اور آخرت کی جواب دہی کی ہر وقت یاد تابعیت یہ ساتھ نکات اگر اہل ایمان ملت کے بھائی بہن دنیا بر میں اگر برتیں گے سامنے رکھیں گے اور شعور پر اس سے اس پر عمل کریں گے تو ان کو خود کو بھی بہت فائدہ ہوگا گھر والوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا سماج کو بھی بہت فائدہ ہوگا بلکہ ہر مملکت میں ہر کنٹری میں یہ ساتھ نکات کے حوالے سے بہت اہم فرائض کو واجبات کو نوافر کو پورا کرتے ہوئے اسلام کا ایک بہت زبردست نقشہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اسلام کا ایک زبردست نمونہ مثالی نمونہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے تو اس پہلو سے ہم کوئی ساتھ پہلو نکات پر غور کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں اپنے سماج کی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے کہ آئیے ایک ایک نکتے پر غور کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے سلاة نماز پر گھوڑنا ہے سلاة جو عربی لفظ ہے ہم فارسی لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں نماز لیکن سلاة میں بڑی گہرہ آئی ہے کہ سلاة جو مہربانی ہے اللہ کی طرف سے بندے کیلئے اور بندے کی طرف سے اللہ کی مہربانی چاہنے کے تو سلاة کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے تو گھر کا ہر فرد مرد گھر کی ہر خاتون خواتین اور گھر کے سارے بچے ان کو سب کو پانچ فرد نمازوں کی پابندی کرنی ہی چاہیے اور گھر کے سارے افراد کی صبح پجر سے ہونی چاہیے تو آپ دیکھیں سلاة پر نماز فرم کو اس گھرائی کے ساتھ عملہ پہرہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات اس سے ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے نماز اور سلاة ادھوری نہیں ہونا چاہیے توتے کی طرح کی نہیں ہونا چاہیے صرف رٹی رٹائی نہیں ہونا چاہیے اور صرف سترہ فرائز کی گنتی سترہ رکاتوں کی گنتی پوری کرنے کی یا بینیالیس نماز فرم کے ساتھ پورا کرنا کی نہ ہو بلکہ ہم جو بھی سلاة جو بھی نماز پڑھے تو ہر سورت سب سے پہلے سور فاتح سور فاتح کے ساتھ ہر سورت جو ہم پڑھتے ہوں یا جو زم سورہ یا جو رکو یا جو اہم آیتیں ہم پڑھتے ہوں اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہم تسبیحات نماز میں جو بھی تسبیحات ہیں سنہ سے لے کر سلام تک جو بھی تسبیحات اور وضائف ہم پڑھتے ہیں تو وہ سارے تسبیحات اور وضائف کا ترجمہ آنا چاہیے اور صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ اس میں جو شعور ہے اس میں جو اللہ تعالی کی مہربانیہ ہے اور جن چیزوں سے بچنے کے لئے کہا گیا ہے تو اس کے بھی گہرے شعور کے ساتھ وہ نماز کی ادائی کی ہونا چاہیے اور یاد رکھئے کہ سب سے اہم ہے کہ یہ پابندی موت تک ہو موت تک ہر حالت میں جائے سفر میں حضر میں اکیلے ہوں دو ہوں تین ہوں جس جگہ بھی ہوں جیسے ہوں جیسے ہوں جیسے ہوں بیماری ہی ہوں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہوں اشارے سے پڑھ سک لگنے موت تک ایسی صلاح ایسی نماز پڑھی جائے اور وہ مہربانیہ لی جائے اور وہ مہربانیہ مانگی جائے تو سب سے بہت صلاح کو نمبر ایک پر نماز کو رکھنا ہوں دوسرا مطالع ریڈنگ ووچن اس میں نمبر ایک پر رکھنا چاہیے قرآن مجید قرآن مجید گھر کے ہر فرد کو ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو پڑھنا ہی چاہیے اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ جو عربی آتے ہیں وہ تو عربی سیکھنا ہو تو زیادہ بہتر ہے لازمی ہے لیکن جو عربی نہ جانتے ہوں تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید روز پڑھیں ایک رکو پڑھیں تین آیت پڑھیں روز آنا کا معمول رکھیں دوسرا جو مطالعہ ہونا چاہیے حدیث اور سیرت کا ہونا چاہیے حدیث کی مستند احادیث کی کتابیں ہوں مستند احادیث پڑھی جائے اور وہ بھی سمجھ کر پڑھی جائے ترجمہ سمجھ کر پڑھا جائے اور سیرت پڑھی جائے بیدرین سیرت کی کتابیں جس میں مستند سیرت ہو اور ایسے منگھرت واقعات نہ ہو تو ایسی سیرت کی کتاب پڑھی جائے تیسرے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے یہ قرآن حدیث اور سیرت کے بعد اسلامی کتابوں کا ذخیرہ جس میں توہید سے مطالعہ رسالے سے مطالعہ آقرت سے مطالعہ اسلامی زندگی کے مختلف پہلوں سے مطالق صحابہ اور صحابیہ سے مطالق فقہ سے مطالق اور تاریخ سے مطالق تو ایسی اسلامی کتب کا مطالعہ روزانہ گھر کے ارد پر کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے چاہیے ایک پیج ہی صفحہ ہی چاہیے دو تین صفحہ ہی صحیح پھر اس کے بعد ایک بات اور اہم ہے کہ مطالعہ کتابوں کا سلسلہ وار کیا جائے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پڑھنے والے آوارہ مطالعہ کرتے کہ کوئی کتاب لی ایک دو صفحے پڑھے اس کو چھوڑ دیا بھول گئے دیکھیں یہ آوارہ مطالعہ مطالعہ کتاب کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک کتاب لے اس کا پورا پڑھے اس کا خلاصہ سمجھیں بہتر ہے کہ کسی ریجسٹر میں نوٹ اس کا خلاصہ نوٹ کر لے کہ فلا فلا کتاب میں کیا چیزیں پیش کی گئی کیا اہم پیلو لائے گئے تو یہ کم از کم ہمارے ذہن میں بھی آنا چاہیے اور کئی نوٹ ہوتا ہے اور زیادہ ریزولو ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ہم بات کہنا چاہتا ہوں کتابیں خرید کر پڑھی جائیں عام طور پر مانگ کے پڑھنے کریواج بل تو پڑھنے کریواج ہی نہیں ریزولو نہیں ہوتا ہے لیکن کتاب سے جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں وہ ریزولو ہوتی ہیں اور ایک گہری طرح اسے پیوست ہوتی ہے پھر اس کے بعد گھر کی لائبری بھی ہونا چاہیے گھر کی لائبری میں قرآن سیرت حدیث اور اسلام کے مختلف نکات پر مختلف انمانات پر کتابیں ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کا بھی ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے اور یاد رکھئے دیگر اسٹ تو گھر والوں کے لئے ہو سکتے ہیں سونے کے زمینوں کے لئے لیکن سب سے بڑا اسٹ اور سب سے بڑا سرمایہ کتابوں کا ہوگا یعنی قرآن حدیث وغیرہ کی چیزیں ہوں تو ہارڈ کاپی ہو تو ان کے لئے ایک بڑا سرمایہ بنے گا تو اس کا بھی معمول بنایا جائے پھر اس کے بعد ایک بہت اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ متعالیہ تو رہے گا نماز کے سے میں نے جو بات کہتے ہیں اس کے ساتھ متعالیہ میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں جس کی کوئش کر رہا ہے عربی زبان لازمان سیکھی جائے یاد رکھی عربی زبان سیکھے بغیر نہ آپ کی نماز جاندار ہو سکتی نہ نماز نورانی ہو سکتی نہ نماز روحانی ہو سکتی اور نہ نماز اللہ سے ملانے والی ہو سکتی اور عربی کی آیات پڑھتے ہو احادیث پڑھتے ہو اگر آپ عربی جانتے ہیں اور عربی سمجھ کر پڑھ رہے تو آپ کے ذہن میں وہ پیمست ہو جائیں گے چیزیں دیر تک دور تک اپنے اثرات لائیں گے آپ اسے بھولیں گے نہیں اور اس کو بیان کر سکیں گے اس لئے عربی لازمت سیکھنی چاہیے اور یقین جانیے چودہ سو سال کی ہماری غفلت ہے کہ آپ نے عربی کو کوئی مقامی ہے دیا نمبر ایک پر انگلیش ہے نمبر دو پر علاقہ ہی زبانے ہیں نمبر تین پر وہ اردو ہے اور نمبر چار پر جناب وہ قرآن ختم کر لو اس سے پہلے کامپیٹر لائیں گے جیسے تو میں بہت تاقید کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کو نمبر ایک کا مقام دیجئے نمبر ایک کا مقام دیجئے اور مرنے تک عربی بہترین عربی سرف اور ناب کے ساتھ اسم اور فیل کے ساتھ گہرائیوں میں جا جا کر اس کو سمجھنے کچھ کیجئے اور پھر ایک بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آیاتِ قرآنی ہو حدیث ہو اس کے حفظ کا معاملہ کیا جائے اگر حفظ کی طرف اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں اور خود بھی آتے ہو تو کمال فبیح لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ سورتے کچھ نہ کچھ آیتے کچھ نہ کچھ حدیث ہے تو حفظ ہونا چاہیے تو اس کا بھی لحاظ ہم کو متعالی میں کرنا چاہیے تیسری بات تیسری اور سب سے اہم بات سب سے اہم فریضہ دعوت دعوت کا کام کرنا چاہیے دیکھیں ایک تو دعوت یہ ہوتی ہے کہ غیر مسلموں میں وطنی بھائی بہنوں میں یا جن تک کلمہ پہنچائی نہیں جن تک قرآن پہنچائی نہیں جن تک حدیث سیرت پہنچائی نہیں اسلام کی تعلیمات پہنچائی نہیں تو ان تک ہم کو دعوت دینی ہے اور دعوت میں دوسرا جو اصلاح کا پہلو ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی جوا ہے وہ بھی نماز کی طرف نہیں آتے ہیں مط합عہ کی طرف نہیں آتے ہیں دینی اکامات کی طرف نہیں آتے ہیں دینی معلومات نہیں جانتے ہیں تو ان میں بھی اصلاح کیلئے ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے دعوت کا کام اصلاح کیلئے تو اس طرح دعوت کے کام پر توجیہ دینا چاہئیے پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہمارا اہم بات ہے کہ دعوت نون مسلم میں بہت زیادہ ہوں دیکھیں یہ پہلو بہت یاد کیجئے کہ رحمتِ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم بھارت میں ہیں تو دیکھیں بھارت میں ساڑھے چار ہزار کلومیٹر سے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے فرض حکم سے رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض کام کہ جاؤ دنیا کے کونے کونے میں کلمہ پہنچاؤ قرآن حدیث پہنچاؤ اسلام پہنچاؤ یہ فرض ادا کیا کروایا صحابہ سے تابعین سے بزرگانِ دین اور اولیاء سے تو یہی ذمہ داری ہم سب کی ہے وہ لوگ تو ساڑھے چار ہزار کلومیٹر سے دعوت کا کام کرتے رہے ہمارے لئے تو چار میٹر پر موخہ ہے چالیس میٹر پر موخہ ہے چار کلومیٹر پر موخہ ہے چار سو میٹر موخہ ہے تو وہاں پہنچائیے نا دیکھیں دعوت کا فرض ہم کو ادا کرنا اور دیکھیں یاد رکھیں دعوت کی وجہ سے ہمارا وجود ہے دعوت کی وجہ سے بخا ہے دعوت کی وجہ سے دفاع ہے اور دعوت کی وجہ سے اقدام ہوگا تو یہ چار اہم پہلو یاد رکھیں پھر دیکھیں دعوت کہاں کہاں ہو اپنے محلے میں اہم مقامات پر جا کر یا جو ہمارا ورک پلیس ہے کام کا موخہ ہے یا جو عوامی مقامات وہاں جا جا کر ہم کو دعوت کا کام کرنا پڑے گا پھر دعوت کا اسی دینے پڑے زبانی بھی دینا پڑے گی زبانی کہ کچھ نکات بہت آپ کے واضح طور پر تیہ ہوں جیسے میں پانچ نکات بتاتا ہوں کہ خلق خالق مقصد راستہ انجام یہ پانچ نکات ہوں یا اور بھی اس میں آپ قرآن عدیث کی آیتیں آدیث سائنٹیفک ریزننگ ملا کر آپ اس کو پیش کر سکتے پھر زبانی دعوت کے علاوے ہینڈ بیلز ہے فولڈر ہے کتابیں ہیں کتابچے ہیں اسٹیکر سے اس کے ذریعے بھی آپ دعوت پہنچا سکتے ہیں پھر اس کے بعد مراتی ہندی انگریزی یا جو بھی علاقہ ہی زبانیں ہیں تو اس میں ہم کو دعوت دینی چاہیے اور خواہش مندوں کو جو خواہش رکھتے ہیں جذبہ رکھتے ہیں ان کو قرآن اور حدیث اور صیرت حدیعتاں دیجئے تحفہ دیجئے ان کی زبانوں میں ترجمہ دیجئے تاکہ وہ اللہ کی کتاب سے قریب ہوں اللہ کے ہدایات سے قریب ہوں اللہ نے دی وہی روحانی کلام سے تو ہم کو یہ کام بھی دعوت کے دہت کرنا ہے چوتھا کام بہت اہم فریضہ ہے وہ دیکھئے خدمت خلق یاد رکھئے سارے انبیاء خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو اہم کام ہم دیکھتے ہیں ایک تو دعوت اور دوسرے خدمت خلق تو چوتھا کام ہم کو خدمت خلق کا کرنا ہے دیکھیں خدمت خلق کے کام ہم کو دو طرح سے کرنا ہے ایک تو اپنے ذاتی پیسے سے ذاتی مال سے ذاتی آسلٹ سے لیکن ہر جگہ ہر محلے ہر شہر میں کچھ کرنا پڑے گی کہ بیت المال بنے ظاہر ہے جیسے نماز فرض ہے نماز کا نظام فرض ہے وہ اسے زکاة فرض ہے اور زکاة کا بیت المال سے نظام فرض ہے تو ہم کو اپنا بیت المال بھی بنانا چاہیے چاہے شہر کا ہو چاہے محل کا ہو تو شہر اور محلے کا بیت المال کا نظر ہونا چاہیے اور اس بیت المال امانت جمع کی جانا چاہیے لوگوں سے لی جانا چاہیے اور پھر کیا کرنا چاہیے دیکھئے یہ جو مال جمع ہوگا ذاتی ہوگا تو کہاں کہاں دیں گے اپنے رشتہ داروں میں اور غربہ مساکین میں تو اچھا وہ کن کن ہیٹس میں دیں گے تو یاد رکھئے غربت صحت تعلیم یا دیگر اہم ضرورتیں یا علاج کے سلسلے میں یا اس کے علاوہ قرص دینے کے سلسلے میں اور اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں خدمت خلق میں جسے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے جسم کو اپنی صلاحیت کو اپنے وقت کو لگانا پڑتا ہے وہ کہاں کہا ہوگا دیکھئے یادت کرنا بیماروں کی یادت کرنا تسلی دینا ان کو علاج کے سلسلے مشورے دینا کہ میں کس بیمارے میں کیا علاج کیا جائے کس ڈاکٹر سے کس معالی سے کس حکم سے ملے کرشتہ اور نزبت کی رہنمائی کیجئے بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت انسانوں کا بھی ہے امت مسلمہ کا بھی ہے کرشتہ اور نزبت کی رہنمائی کیجئے پھر تعلیم اور روزگار کی رہنمائی کیجئے کہ میں کون سا بچہ کس ذہنی سطح کے ساتھ کس کورس میں جائے یا کون سے بچہ نے کون سا کورس پاس کیا تو روزگار کے اس کے کیا کیا مواقع ہے بزنس کے کیا مواقع ہے تجارت کے کیا مواقع ہے حلال خرزے کیا مل سکتے ہیں بلا سودی خرزے کیا مل سکتے ہیں ایسی کون سی تنظیم ہے تو یہ ساری رہنمائی کرنا چاہیے پھر فیملی کونسلنگ پری میریج کونسلنگ پوسٹ میریج کونسلنگ یہ سارے خدمت قلق کے کاموں کی بہت ضرورت ہے ملت میں اور اس کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں خزیہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے دار الخضا ہونا چاہیے مسجد میں ہونا چاہیے یا کہیں مرکز ہونا چاہیے یا آپ اپنے طور پر بھی علماء سے ملائیں علم والوں سے ملائیں دانشوروں سے ملائیں تو دیکھ یہ سارے خدمت خلق کے کئی کام ہیں جو اس میں کچھ پیسوں کے ساتھ ہے کچھ بینہ پیسوں کے ہیں یہ ہم کو کرنا چاہیے اس کے بعد پانچ بھی چیز اجتماعیت سے ہم کو جڑنا چاہیے دیکھیں بھارت میں پانچ بڑی بڑی اجتماعیت ہیں آپ جس اجتماعیت کو بہتر سمجھتے ہیں اور جو اجتماعیت آپ کو اللہ سے ملاتی ہے رسول اللہ سے ملاتی ہے خالص قرآن مجید خالص صحیح عادث اور خالص وہ راستہ جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے تو وہ اجتماعیت میں آپ کو شامل ہونا چاہیے سارے اجتماعیتوں کو جائزہ لینا چاہیے اور جو بھی اجتماعیت پورے دین کا کام کرتی ہو پورے دین کی طرف بلاتی ہو پورے قرآن کی طرف بلاتی ہو پورے حدیث اور صیرت تیر بلاتی ہو دین کے ٹکڑے نہ کرتی ہو کسی حکم لوگ کو لیتی ہو کسی کو چھوڑ دی ایسا نہ کرتی ہو تو ایسی اجتماعی طرف آپ کو خود بھی جڑنا چاہیے اور لوگوں کو بلانا چاہیے پھر خود بھی جڑنا چاہیے بیوی بچوں کو جڑنا چاہیے تو ایک تو اجتماعیت کی پابندی ہونا چاہیے اس کے بعد اجتماعات کی پابندی ہونا چاہیے مردوں کے اجتماع ہوں گے عورتوں کے اجتماع ہوں گے لڑکیوں کے اجتماع ہوں گے لڑکوں کے اجتماع ہوں گے نوجانوں کے اجتماع ہوں گے یہاں تک ہے بچوں کے اجتماعات تو اس طرح کے چھے طرح کے اجتماعات ہم کو رکھنے ہوں گے اور وہاں وہاں بچوں کو جڑنا پڑے گا اور جتنے اچھے ہمجولی جتنے اچھے ساتھی اور جتنے اچھے گروپ کے لوگ ہوں گے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچیوں کو تب وہ اس وقت کی جو لانتیں اور فتنہ ہے ٹی وی کا موبائل کا فضولیات کا اور مختلف ایسی چیزیں جس پر میں اپنا وقت نہیں خراب کرنا چاہتا اور آپ مسئلہ دے جانتے ہیں تو اس سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے کہ استعمائیتوں سے جوڑیے گھر کے ہر فرد کو پھر اس کے بعد ایک چھٹی چیز چھٹا جو نکتہ ہے تو اسے میں نے تین چیزیں لائی ہے کہ ورزش صفائی اور کھانے کا نظر اس میں جو باتیں ہم کو یاد رکھنی ہوئی ہے کہ دیکھئے ہم میں سے ہر فرد کو ورزش کا لازمان اعتمام کرنا چاہیے پچاس اور چالیس سے کم عمر کے مرد عورتیں تو باز آپ تو ورزش کریں وہ یوٹیوب پر یا اور ذراعہ سے وہ معلوم کریں کہ ایسی کونسی ورزش ہو سکتی ہے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے نوجوانوں کے لئے بچوں کے لئے وہ کی جا سکتے ہیں وہ کریں بیس سے تیس میٹ کا ورزش کا معمول روزہ نہ ہونا چاہیے اور جو لوگ ورزش نہ کر سکتے ہوں چالیس سے اوپر کے پچاس اوپر کے یا جن کے ساتھ کچھ عارضے لگ گئے ہوں کچھ مرض لگ گئے ہیں تو وہ کیا کریں وہ برسک واؤک کریں تیز خدمی کریں تیز چال چلیں تو آپ دیکھیں یہ بہت لازمی ہے اللہ کا حکم ہے یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو اپنی صحت کو ایسا بنانا ہوگا ہے کہ وہ کمزور جسم نہ ہو اسلام کے لئے کمزور نہ ہو گھر والوں کے لئے کمزور نہ ہو معاملات کے لئے کمزور نہ ہو اور بہت سی خرابیاں نہ لاتا ہو تو ایسا مضبوط اور صحت من جسم کو بنا رہا ہے پھر اس کے بعد دوسری اہم چیز صفائی ہائیجین اس کا بڑا مسئلہ ہے بہت افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملت میں اور محلوں میں بڑا مسئلہ ہے تو آپ دیکھیں جو آدھا ایمان ہے آدھا ایمان پاکز کی تو اپنی ذات میں اپنے گھر والوں میں اپنے گھر میں اپنے گھر کے پرمائیسی سین وغیرہ کے اطراف میں اور اپنی گلی میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ صفائی کا خاص نظم اور ہمارا اس میں جو بھی حصہ لگ سکتا ہو جو بھی یوگدان ہو سکتا ہے تو ہم کو وہ یوگدان اپنے صفائی کے لئے دینا چاہیے پھر تیسری بات نظم تام میں بہت اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے کھانے کے سلسے میں بہت بہتیاتی ہے کھانے کے سلسے میں کوئی نظمی نہیں ہے کوئی ڈسپلی نہیں ہے میں صرف ایک ہی حدیث آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رحمتِ عالمین محمد مصطفیٰ اس نے کتنی باریکی کے ساتھ ایک فارمولا دیا ہے لوگ موٹی موٹی عجیب عجیب باتیں کر دیں دیکھئے ایک فارمولا لیجئے میں آپ کو مشکات جلد دوام سے ہمارے دو ایمہ ترمیزی اور ابنِ ماجہ انہوں نے جو حدیث پیش کی اس کا نمبر 4963 4963 ہے اس میں رسولِ کریم صاحب نے نظمِ تام کے سلسے میں کھانے کے ڈسپلین کے سلسے میں کیا کمال کی حدیث اتشاد ہوئی ہے رحمتِ عالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو اچھا میں اس کو کیسے پیش کرتا ہوں یہ صحت کا عالمی فارمولا ہے صحت کا عالمی فارمولا یونیورسل ہیلتھ فارمولا یونیورسل ہیلتھ فارمولا اور آپ ہمارے سبھی وطنی بھائی بہنوں کو عالمی بھائی بہنوں کو بتائیے کہ ویشوک آروج ستر ہے ویشوک آروج ستر ہے کیا ہے اب سنگیے رحمتِ عالمین کی زبانی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شر کا برتن شر کا برتن ہے جو بھرا جائے وہ پیٹ ہے پیٹ بھر کبھی کھانا ہی نہیں چاہیے پیٹ بھر کھانے کے لئے کہنا ہی نہیں چاہیے پیٹ بھر کھانے کا سوچنا ہی نہیں چاہیے شر کا برتن بن جائے گا اور کئی شر اس سے پیدا ہوں گے پھر دوسری بہت پیاری بات رحمتِ عالمین نے فرمائی تھی کہ کمر کو سیدھا رکھنے کے لئے چند لخمیں کافی ہیں کمر کو سیدھا رکھنا اس کو جدید انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس باڈی میس انڈیکس انہی کا اچھا رہے گا کہ جو پیٹ کو بھرتے نہ ہو اور اس کو شر کا برتن نہ بناتے ہوں اور وہ چند لخمیں کھاتے ہیں ان کا باڈی میس انڈیکس بہت اچھا ہوگا چربی چڑی بھی نہیں ہوگی اور مزاق میں بھی ان لوگ نہیں کہیں گے کہ بہت چربی چڑگی یہ ہے تو آپ دیکھیں یہ ہے اسی ساری چیزوں سے بچا ہوگا رحمتِ عالمین کی یہ ہدایت کا دوسرا حصہ لے اور تیسرے حصہ میں تو رحمتِ عالمین نے کمال کر دیا کمال کر دیا رحمتِ عالمین رحمتِ عالمین فرماتے ہیں پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصہ 33 فیصد کھانے کے لئے دوسرا حصہ دوسرے 33 فیصد تہائی پانی کے لئے اور تیسرہ 33 پرسنٹ ایک تہائی ہوا کے لئے چھوڑ دو کمال کی حدیث دیکھیں بہت پرفیکٹ انداز میں اللہ کی رسول محمد مصطفیٰ صدیٰہ دی کہ پیٹ کے تین حصے کرو حدیث یہاں مکمل ہوگا ہزارہ وضعات سنیے پیٹ کے تین حصے کس طرح کریں گے تین کمپارٹمنٹ کیسے کریں گے معلوم کیسے ہوگا دیکھیں ایک کام کیجئے ایک بار فل کھانا کھائیے فل کھانا کہ جس میں آپ کی ٹاکی فل ہو جائے مان لیجئے میں تین چپاتی کھا سکتا ہوں تین چپاتی فل کھا اب میں کیا کروں ہر وقت میں صرف ایک چپاتی کھاؤں صرف ایک چپاتی ایک وقت میں صرف ایک چپاتی پانی کے لئے چھوڑ دوں فوری بھی نہ کھاؤں پیؤں پانی پانی کھانے کے فورن بعد نہ پیؤں درمیان میں ضرورتد پیجئے لیکن بعد میں ایک گھنٹہ دیڑے گھنٹے کے بعد خوب پانی پیجئے پھر آپ دیکھیں کہ دوسری جو بہت بہت اہم ادایت ہے کہ یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تین چار گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگ جائے گی ہاں تو پھر کھائیے مگر کھائیے بند تھڑ مگر کھائیے تیہائی مگر کھائیے تھرٹی تیر پرسنٹ اور پھر آپ کمال دیکھیں کہ کیسی بھوک لگتی ہے کیسی عشتیا ہوتی ہے کیسے حضم ہوتا ہے اور کیسے جسم مضبوط ہوتا ہے اور کیسے مٹکی بھی نہیں بنتی ہے مٹکا بھی نہیں بنتا اور رنجن تو بننے کا سوال ہی نہیں آتا تو آپ دیکھیں اتنا بہترین نظم ہوتا ہے اپنے صحت کا اور ایک دم صحت منجسم کا تو کمال کی ہدایت دی رحمتِ عالم نے اور پھر آپ یاد رکھئے کہ محنت سے محنت کرنے والا آدمی ہو لیکن اپنے ساتھ وہ ٹیفن رکھے اور تین گھنٹے چار گھنٹے جیسے جیسے ضرورت ہو وہ سی ون تھڑ کھائے تو اس کے پیٹ میں کوئی ریمنڈر باخی نہیں رہے گا کوئی چربی باخی نہیں رہے گئی کوئی چربی کا پانی نہیں باخی رہے گا اور کوئی فازل ایسے کیمیکلز اور غزائیت کی چیزیں نہیں رہے گی جو اس کے مٹکی مٹکے اور رنجن کے لیے بوجھ بن سکے اور پھر کئی مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں میں انشاءاللہ کسی اور گفتوں کے تفصیل سے جاؤں گا کہ کیا کیا نقصان ہوتے تھے تو آپ دیکھیں یہ ہم کو کھانے گنات بیدرین طرح سے عمل بے اور زیاد رکھئے آج کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ایک تیائی کھانا کھائی ہے اور آپ یاد رکھیں کہ رحمتِ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو مانیں گے یہ ہیل فارمولے میں ان سے زیادہ صحت من دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ان سے زیادہ بہتری نظم بتانے والا ڈائیٹیشن کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو خدا کے لیے وہ لیجئے اللہ کے لیے وہ لیجئے رحمتِ عالمین سے اگر محبت کا تعلق ہے رحمت کا تعلق ہے تو یہ لیجئے اور آخری ساتھوہ نکتہ موت کی یاد اور آخر اپنے جواب دے کیا ہمیشہ ہونا چاہیے دیکھیں موت کبھی بھی آسکتی ہے زندگی کے عامال کا حساب دینا ہے موت اچانک آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے تو آپ دیکھیں ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہوئے تیاری کیجئے ہمیشہ آخرت کی جواب دئی کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کیجئے اور مستقل عمل کرتے رہیے اور عمل کی دعوت دیجئے تو میں آپ کو پھر خلاصہ پیش کر دوں میں سات نکات پیش کیا سات نکات پہلے سلات نماز وہ جاندار جو میں پیش کر چکا دوسرے مطالعہ وہ سارے پہلوں کے ساتھ جو ہونا چاہیے ریڈنگ وچن تیسرے دعوت اور اسلح کی دعوت بھی دونوں ہونا چاہیے چوتھے خدمت خلق پانچوہ اجتماعیت اور اجتماعات کی پابندی گھر کے سب افراد کے لیے اور چھٹا نکتہ میں تین باتیں میں نے کہی تھی برزش صفائی اور نظم تام اور ساتوہ نکتہ میں نے بیان کیا بہت اہم کہ موت کی یاد ہمیشہ اور آخرت کی جواب دہی کہ احساس کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے ہر گھنٹے ہر دن کو گزارنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری امت کے افراد کے لیے سارے ایک سو پچھتی کروڑ دنیا کے سلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی اس کو گہرائی سے سمجھے اپنی اپنی زبانوں میں سمجھے اور موت تک عمل کرنے کی کوشش کرے گھر والوں کو بتائے سارے معاشرے کو بتائے بلکہ ساری انسانیت کو بتائے اس میں بھی ان کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق طرح فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم جزائے